اسلام علیکم دوستو اقیل فٹ دوسی اور محمد اسد تیک ٹاکس پاکستان کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں آج جو ہمارا اپیسوڈ ہے وہ معلومات عامہ کے حوالے سے ہے یعنی کہ پی ٹی اے کا جو ڈی آئی آر بی ایس ڈیوائز آئی انٹیفیکیشن ریجسٹریشن اینڈ بلوکنگ سسٹم کے حوالے سے جو اس میں کچھ نئی تبدیلی آئی ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں یا گومنٹ طرف سے نافذ کی گئی جو ڈیوٹیز ہیں جو ان کا اسٹرکچر ہے جو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے جو فراڈز ہیں ان سے کیسے بچا جائے اور آخر میں ہم ساری باتوں کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں تو چلی جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو پی ٹی اے نے جو نہیں اپ ڈیوائیس آئی 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 آئر بی ایس جو ہے ڈیوائیس آئیڈیفیکیشن کے لیے یعنی کہ ڈیوائیس کی تصدیق کے لیے اس میں صرف سے ہے کہ اگر اب میں ڈیوائیس کی تصدیق یہاں سے کلی کرتا ہوں تو میرے پاس یہ جو میری جو ڈیوائیس ہے یا جو میرے پاس اس وقفون ہیں اس کی دونوں آئی ایم ای ایس آگئی ہیں سیکیورٹی وجہات کی وجہ سے ہیڈن کی ہوئی ہیں لیکن اس میں آپ دوسرے الفاظ تو پڑھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس کی تصدیغ کرنے کے لئے آئی ایم ای آئی منتخب کریں فرس کیجئے میں فرسٹ اپنی آئی ایم ای آئی منتخب کرتا ہوں اور اسے تصدیغ کریں پر کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کا فون فلانا فلانا نمبر کا پی ٹی اے سے تصدیغ شدہ ہے اور یہ آئی ای ای آئی سامسنگ یعنی گیلکسی اے تھرٹی ڈیوائس کی ہے جی ہاں پلکل میرے پاس سامسنگ اے تھرٹی ڈیوائس ہے تو پہلے یہ چیز نہیں تھی اس سے اس بات کا پتہ نہیں لگتا تھا اور اس میں کافی زیادہ جو ہے فراڈز دی ہوئے ہیں اور ہم اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتے اس وقت صرف چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں اہم اہم باتیں کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی فون خریدنے سے پہلے یا خرید جب رہے ہو آپ استعمال شدہ ہو نیا ہو یا پرانا ہو دونوں صورت میں اس کو آپ ڈی آئی آئی آئر بی ایس کا جو کی اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے اس سے بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اب رہی فون کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بات میرے پاس بے انتہا سوالات آتے بھی رہتے ہیں اور لوگ اکثر کوشش بھی کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری ویڈیو جب ریکارڈ ہوتی ہے اور جب یہ پلے ہوتی ہے تو اس کے درمیان کافی عرصے کا ٹائم ہوتا ہے کافی چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہ ڈیوٹیز ہیں جو پی ٹی اے کے جو بلوکنگ سسٹم ہے اس کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ بتائی جائے اور آج ہم بات کر رہے ہیں فروری دو ہزار پیس میں تو دیفنیٹلی مارچ میں یا ہو سکتا ہے مئی میں اور کچھ تدیلیاں ہیں فیلحال جو ڈیوٹیز میں جو ایڈجیسمنٹس ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یوز موبائل فونز میں اس طریقے سے ہے جناب کہ اگر آپ آئی فون سیون آئی فون سیون بلس آئی فون سکس کٹیگری کے اندر جو فون ہے آئی فون فائی ویس یہ ہم کی ڈیوٹیز کافی مناسب ہو گئی ہے اگر دیکھا جائے منظبت جو چھے آٹھ مہینے پہلے چالیس چالیس ہزار رو پہ ہوتی تھی جو کہ کوئی پے کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا اور کافی پریشانی تھی لیکن اسے گومنٹ کو خاصا فائدہ ہو رہا ہے اور مناسب ڈیوٹیز ہونے کے لیے سے لوگ ڈیوٹیز پے بھی کر رہے ہیں اس مد میں گومنٹ کو اچھی خاصی آمدن ہو رہی ہے کیونکہ موبائل فون ایسی چیز ہے جو میں نے اکثر آپ سے ذکر کیا ہے کہ آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہیں کہ لوگ موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دیں اور خاص طور پہ جو بہار سے فون آرہے ہیں برینڈڈ فونز ہیں ان کو آنا چاہیے گومنٹ اسکیوبر کوئی ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہی ہے ڈیوٹیز کے حوالے سے شاید آنے والے دنوں کے اندر ڈیوٹیز میں کمی پانچ ہزار سے لے دس ہزار جو کہ چالیس ہزار روپے ہوا کر دی تھی لیکن ابھی بھی دیکھا جائے سامسنگ ایس ایٹ جو ہے اس کی ڈیوٹی چالیس ہزار روپے جبکہ نوٹیٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی مناسیب ہو گئی ہے سات ہزار آٹھ سو سمتھنگ آئی ڈونٹ رمیمبر ڈیوٹیز بٹ دس ہزار روپے کے اندر اندر جو ڈیوٹیز ہیں تو وہ مناسیب ہیں بڑے فون کے لیے اور جو چھوٹے فون ہیں ان کی ڈیوٹیز پانچ ہزار سے لے تین ہزار تو اس وجہ سے یہ فون نہ صرف گورمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی آسانی ہے پیمنٹ کا سسٹم بھی بہت آسان بنا دیا گیا ہے سٹار 8484 ہیش جب آپ کلک کرتے ہیں اپنے فون سے تو یہ تو اب ویسے بھی ایزی ہو چکا ہے لیکن بانال ہم اس پر نہیں بات کرتے لیکن صرف ہم اس طریقے بھی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس خود ساری چیزیں خود بتا دے گا سٹار 8484 ہیش آپ کلک کریں گے اور کوئی بھی فون آپ کے پاس ہے آپ یہ رن کریں گے تو یہ پورا جناب یہ لکھا با جاتا ہے کہ اردو میں آپ کو کرنا ہے یا انگلیش میں ریجسٹریشن کرانی ہے وٹیور یہ ایک الگ ٹاپک ہے ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے انہیں خریدے آپ بقاعدگی سے انہیں چیک کریں بقاعدہ چاہے نیا لیں اپنا نیا لیں آپ آسان ہے چیک کرنا آپ اگر خرید رہے ہیں کوئی چیز تو آپ اپنے جو وینڈر ہے آپ کا دکاندار ہے اس سے پہلے سے بھی ان کو منگوا سکتے ہیں آئی ایم آئی اور سسٹم پہ وہ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح فون کی ہے یعنی ای ثرٹی کی ڈیوٹی پے کی گئی ہے ای ثرٹی ہی لکھا با رہا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور گمنام سا فون لکھا با رہا ہو اس صورت پہ وہ فون بلکل نہ خریدیں کیونکہ اس کی کمرشل ویلیو تو نہیں ہے میرے خیل سے وہ بھی بند ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں یا بند ہو جانے چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی نئی اپڈیٹ تو آئے گی جو ڈوپلیکیٹ باقاعدہ سے چیک کریں ہاں اس میں حکومت کے لیے یا ایف پی آر جو ٹیکس کلیکٹر ہیں یا پی ٹی اے جو ادارہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پروسس اور آسان بنایا جائے اس میں بڑی گنجائش ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے میں نے ان کے اچھے کام کیس میری اس ویڈیو میں تعریف کیے کہ انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ بینکوں کی لائنوں سے آزاد ہو گئے ہیں بہ آسانی اپنے فون سے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیچ دبائیں اور اس کے بعد وہ فون اپنا ریسٹر کرا سکتے ہیں یا ڈیوٹی وہ پے کر سکتے ہیں لیکن اس پر ابھی بھی کافی گنجائش ہے کہ یہ ڈیوٹیز کی مد میں جو بہت زیادہ ڈیوٹیز ہیں ایسے ایسے موبائل فون کی مارکٹ میں بہ آسانی بہ آسانی اور کنزیومر پوائنٹ اور ویو سے اگر میں بات کروں ساریف کی نظر سے دیکھوں تو بھی رسان ہے کیونکہ دیکھئے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی تھوڑی بہت کم کرنے کے اراغہ رکھتی ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم لوگ جس طرح سے cashless banking کی طرف جا رہے ہیں جو سٹیٹ بینک کا انیشیٹیو ہے کہ ہم cashless banking کی طرف جائیں تو یہ اچھی ڈیوائسز لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے تو اس کی امپورٹ کا طریقہ بھی آسان بنایا جائے اور ڈیوٹی اس میں بھی کمی کی جائے تاکہ عام جو آدمی ہے میڈی کلاس ہے سٹوڈنٹ ہے وہ cashless banking یعنی NFC پیمنٹ کے ذریعے جو پیمنٹ کا سسٹم ہے جس طرح سے چائنا اور دیگر ممالک میں یہ بہت مقبول ہے اور بہت عام ہے وہ پاکستان میں بہت آسانی استعمال ہو سکتے اب اس کا خطہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جناب لوگ یہ کہنے لگے جی فون تو آویلیبل ہیں بہت سارے چائنیز برینڈ خیر گوامیٹ نے لگتا ہے کہ یہ بات ریلائز کی ہے اور وہ ڈیوٹیز میں متواتر جو ہے اس کے اندر تبدیلی بھی لے کر آرہی ہے یعنی کہ وہ کم کی جاری ہیں بدزریج اگر دیکھا جائے تو اس میں کمی واقع ہوئی ہے اگر میں پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے ابھی اس کو کمپیر کرتا ہوں تو ابھی ڈیوٹیز خاصی مناسب ہو گئی ہیں امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے پھر بلا خیال جلد ہوتی ہے اللہ میں سبسٹرائب موسیقی موسیقی موسیقی